مانی رحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں آپ کی اردو کی ٹیچر تلت ندین آج ہم اردو لٹریچر کا ویک 5 میں دیا گیا کام کریں گے جس میں رب کائنات نظم کی تشریح ہے پچھلے ویک میں آپ نظم کی بلاندخوانی کر چکے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی لوگت سے تلاش کرنے کی مشک بھی کر چکے ہیں آج ہم تشریح کریں گے مقاصد تدریس سبق کے احتتام پر طلبہ اس قابل ہوں گے کہ نظم کی تشریح انفرادی طور پر تحریر کر سکے تشریح کا طریقہ کار سب سے پہلے لوگت کی مدد سے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کیا جاتے ہیں مشکل الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اشار میں دیئے گئے پیغام کو آسان جملوں میں بیان کیا جاتا ہے ہر شیر کے موضوع کے مطابق مختلف حوالاجات اشار آیات کا ترجمہ احادیث اور اقوال بھی شامل کیا جا سکتے ہیں دھیان رہے کہ تشریح کرتے وقت بار بار وہی الفاظ استعمال نہ کیا جائیں عزیز طلبہ نظم رب کائنات ایک حمد ہے ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے نہ صرف اردو زبان میں بلکہ عربی اور فارسی میں بھی حمد کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نظم کا اخلاقی پہلو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اس کائنات کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے اس لئے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا شاعر نے کیا خوب کہا ہے کسرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا جس رنگ میں بھی دیکھا تجھے یکتہ نظر آیا اب ہم ایک ایک شعر کو پڑھ کر مشکل الفاظ کے معنی اور شعر کا مفہم سمجھنے کے بعد تشریح کریں گے شعر نمبر ایک کامل ہے جو عزل سے وہ ہے کمال تیرہ باقی ہے جو عبد تک وہ ہے جلال تیرہ مشکل الفاظ کے معنی کامل مکمل ہمیشہ سے عزل سے ہمیشہ سے کمال ہونر عبد ہمیشہ رہنے والا باقی رہنے والا جلال بزرگی بڑھائی روب داب دب دبا وغیرہ تشریح شاعر مولانا الطاف حسین حالی اس شیر میں کہتے ہیں اللہ تعالی اس جہان کا خالق و مالک ہے اس کائنات پر خدا واحد کی مکمل گریبت ہے ایک وقت تھا جب اس کائنات کا وجود تک نہ تھا بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات تھی جب اللہ نے چاہا تو اس کی حکم سے یہ کائنات وجود میں آگئی اور جب وہ چاہے گا یہ کائنات فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی بقول شاعر نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا شاعر مزید کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے جب روزے کیامت میں سب کچھ فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالی فرمائے گا ترجمہ آج کے دن کس کی حکمرانی ہے ظاہر ہے کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو اللہ خود فرمائیں گے اس خدا وحد کی جو سب سے زبردست اور غالب ہے شیر نمبر دو ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا ہر دل پہ چھا رہا ہے روبو جلال دیرا مشکل الفاظ کے معنی عارف کی جمع عارفوں عارف کہتے ہیں خدا شناس کو عالم کو خدا کو جاننے والے کو پہچاننے والے کو منکر انکار کرنے والے لوگ یعنی کافر سکتا خاموشی روبو جلال بڑائی شان و شوق تشریح اس شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر خدا شناس حیران ہیں دنیا کی تخلیق میں پائے جانے والا نظم و ضبط مکررہ اوقات میں دن و رات اور موسموں کا بدل کر آنا جانا اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرتیں اور نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں بقول مولانا زفر علی ہر ایک ذرہ فضا کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک جھو کا ہوا کا دیتا ہے پیام اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی نشانیاں لاکھ پردوں میں بھی چھپی ہونے کے باوجود آیاں ہو جاتی ہیں اور دیکھنے والی آنکھ کو واضح دور پر نظر آ جاتی ہیں اور حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر انکار کرنے والے یعنی کافر بھی مہوے حیرت ہیں اللہ کے وجود کو نہ ماننے والوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا ڈل چایا ہوا ہے وہ بھی خاموش ہیں لا جواب ہیں سکتے میں ہیں شیئر نمبر تین گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلانہ ہرگز دل سے خیال تیرا گو اگرچہ یا یہاں ٹالتے انکار کرتے رہے ہیں نہ ماننا نہیں مانتے ہیں ہرگز بلکل تشریف اس شیئر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گنگار بندوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار اللہ کے نافرمان بندے آئے جنہوں نے بڑھ جار کر اللہ کی نافرمانی کی کسی نے خدای کا دعویٰ کیا تو کوئی اقدار اور قوت کے نشے میں سرشار ہو کر فیرونیت پر اتر آیا کائنات کے کائنات کی دور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کوئی عمل اس کی مرضی اور منشاہ کے بغیر ممکن نہیں دنیا کی ہر چیز اللہ کے وجود کی شہادت دیتی ہے انسان جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کر لے پھر بھی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے ہی رجوع کر کرونا وائرس کی مجودہ صورتحال میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسے کہ چین کے صدر کا مسجد جانا برطانوی پارلیمنٹ میں آزان کا ہونا اور ہندووں کا مسجد میں جا کر مسلمانوں سے دعا کرنے کے لیے کہنا وغیرہ وغیرہ شیر نمبر چار پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا پھندہ جال یا گریفت کیوں کر کیسے ہر سو ہر طرف عالم دنیا تشریف اس شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حاق بے عالی ہونے کی صفت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ مہربانی کرنے اور کہر نازل کرنے دونوں پر قدرت رکھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی گریفت سے بچ جائے گا اس کی پکڑ سے نکل جائے گا تو وہ اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی حکمرانی ہے اگر اللہ گزب پر اتر آئے تو اس قدر زبردست ہے کہ اس کے حکم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں جا سکتی انسان اللہ کی نافرمانی میں جتنا بھی مگن ہو جائے ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں ضرور آ جاتا ہے اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو نمرود کو ایک مچھر سے مربا دیتا ہے امید ہے کہ آپ کو تشریف سمجھ آگئی ہوگی لہٰذا اردو کی کوپیوں پر ساف ستھی لکھائی میں تحریر کریں پھر بھی کوئی مشکل ہو تو گروپ میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں نظم کے باقی اشار کی تشریف اگلی ویڈیو میں کروائی جائے گی اللہ حافظ